اسلام علیکم خوش آمدید میں ہوں مزرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں ملڈ ٹائمز آج کل جب میڈیا کی بات آتی ہے تو بہت لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں گودی میڈیا لشکر میڈیا جہادی میڈیا بہت طریقے سے نام لیا جاتا ہے اور جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو گودی میڈیا کا ٹیک لگا جاتا ہے کہ گودی میڈیا بھی کسی چیز کو اچھے سے پیش کر رہی ہے رجل شرمہ ایک بہت بڑا نام ہے میڈیا کا جو آپ کی عدالت ٹائپ کا جو ایک پروگرام چلاتے ہیں اور انگباز سے لے کے مہاراشت ممبئی کی سڑکوں پر لگاتار ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کی مادیم سے کتنی ویڈیو سامنے آئے اور ایک قافلہ جو کوچ کر کے گیا تھا اور کہا یہی گیا تھا کہ چلو ممبئی اور ممبئی بھر دی تھی یعنی دس ہزار گاڑیوں کے ساتھ ہزاروں مسلمانوں کا قافلہ ناموس رسالت کے لیے ممبئی پہنچ گیا تھا کیونکہ حضور کی شان میں رامگیری نے جو گستاخی کی تھی اس کو لے کر جو چیلنج کیا تھا امتیاز جلیل نے اور امتیاز جلیل نے جو بھیڑی کھٹا کی تھی تو اس کا میسک پورے ہندوستان میں یہی گیا ہے کہ اتنی آوام ہونے کے بعد بھی وہاں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی کسی طرح کا کوئی رنج نہیں ہوا اتنے غصے کے بعد بھی کہ جب ہماری جان ہماری آن ہماری شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے والے کے قلاف اگر اتنا بڑا مارچ نکالا جا رہا ہو اتنی پبلک وہاں پہنچی ہو باوجود اس کے بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی اور آج اسی کو لے کر مین اکسٹریم میڈیا کے رجش شرمہ نے جو ہے امتیاز جلیل کو اپریشیٹ کیا ہے انہوں نے ان کے لئے لائنز بولی ہے کہ امتیاز نے جو ہے وہ ماحول خراب نہیں ہونے دیا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان کہیں اکھٹا ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اکھٹا ہوتے ہیں یا لاکھوں کی تعداد میں اکھٹا ہوتے ہیں تو کسی بھی طرح کا شر پیدا نہیں ہوتا ہے یہ عاشق رسول ہے جب یہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو اپنے نبی کی تعلیمات کو یاد رکھتے ہیں یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں یہ کسی کو پریشانی نہیں پہنچانا چاہتے ہیں اور اسی سب کا وجہ ہے کہ آج رجل شرما نے امتیاز جلیل کی جو ایک بہت بڑی ریلی ریلی نہیں کہی جائے گی ریلا کہا جائے گا اس کو لے کر آج میڈیا پر اپنے چینل پر اپریشیئٹ کیا ہے کہ اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کی شان میں رامگری نے جو غلط الفاظی کی تھی اس کو لے کر لگا تار جو ہے رامگری کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے آپ تمام لوگوں کو بتا دوں کہ پورے ہندوستان میں لگ بگ ساٹھ سے زیادہ ایف آئی آر رامگری کے خلاف جو ہو چکی ہیں اس کو لے کر لگا تار ہے تجاج ہو رہا ہے اور تمام امت مسلمہ یعنی حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہے وہ ایک ہی بات کا جو ہے وہ احوان کیے ہوئے ہیں کہ رامگری کو کیسے ہی بکر کے گرفتاری ہو اور یہ ایک ٹائم دیا گیا تھا امتیاز جلیل نے ایک ٹائم دیا گیا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائم دیا تھا کہ اگر مہاراج سرکار نے رامگری کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تو میں ایک ایسا قافلہ لے کہوں گا جو سڑکوں پہ عمر جائے گا اور اب یہ قافلہ مہاراج میں ہے پورے ہندوستان میں بہت مسلمان ہیں اور اپنی جانوں سے زیادہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمانہ ہر وقت جو ہے لبرید رہتا ہے اور اپنی جانیں خربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو ہم اپنی ویڈیو کے مادیم سے یہی کہیں گے مہاراج سرکار سے کہ رامگری نے جو گستاخی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے ان کی گرفتاری ہونی چاہیے اور امتیاز جلیل نے ایک پیٹرنس ہیٹ کر دیا ہے آج ہندوستان کے کونے کونے میں کہیں نہ کہیں مسلمان جو ہیں وہ اس بات سے سیٹسفائی ہیں کہ ایک مٹھی ہو کر اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے اور ایک ہی چیز پہ اگر چوٹ کری جائے تو نشان ضرور پڑ جاتا ہے اور وہ نشان کل کی اس ریلی سے کہیں نہ کہیں پورے دیش میں اثر ہے اور اگر ایک ہوں گے بہت سارے منج سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور نتیش رانے جو لگاتار مسلمانوں کے لیے کر نفرتی باشر دے رہے ہیں اور وہ ویدھائک ہیں بی جے پی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس کے باوجود ویدھائک کو ایسے الفاظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیش میں مکہ منتری لیویل کا انسان اسم کا مکہ منتریوں ہمارے پردیش اتر پردیش کے مکہ منتریوں وہ منچ پہ کھڑے ہو کوئی بات کہہ دیتے ہیں لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی مولانا ایک شیر بھی بول دے سلمان ادھری کو میں بار بار یاد کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں ایک شیر بھی بول دے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اس طرح کا اعتجاج اس طرح کی جو ایک قوایت ہے وہ سلمان ادھری کے لیے بھی شروع ہونی چاہیے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کلیم صدیقی صاحب کو جو ہے وہ دس سال کی جیل کر دی عمر قید کر دی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی اعتجاج ہونا ضروری ہے جو بیکار کی سزا بھگت رہے ہیں اتنا بڑا انہوں نے کوئی ظلم یا ستم نہیں کیا ہے جس کی ان کو سزا مل رہی ہے تو ہم ایک پاور دکھائی ایک طاقت دکھائی جنشکتی پردرشن جو امتیاز جلیل نے کیا ہے اس کو لے کر لگاتار یہی بات ہو رہی ہے کہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے ایک آت دو جگہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے تو وہ جو ہردنگی ہوتے ہیں جو نفرتی ہوتے ہیں ان لوگوں نے کاروار کے شیشے توڑے ہیں لیکن اس ریلی میں شامل ہونے والے ہزاروں لوگوں کی طرح سے کوئی بھی غلط جو کام ہے وہ نہیں کیا گیا ہے تو امتیاز جلیل کی یہ ریلی جو تھی وہ بہت سکسسول تھی کامیاب تھی اے آئی ایم آئی میم کے جو ادھیاک شہ بیری پریسیڈنٹ ہے سدودین ہوئی ایسی صاحب بھی ممبئی پہنچ چکے ہیں ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کو لے کر بھی انشاءاللہ آگے ویڈیو کی جائے گی کیا کچھ انہوں نے وقف امیڈمنٹ بل دوہزار چوبیس کو لے کر لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے اس پر میں ویڈیو لے کروں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں ویڈیو پہ کمنٹس کرنا بلکل نہ بولیں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر ملت ٹائمز کو فولو اور سبسکرائب کر لیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ تیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں